بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیسوس سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور اس کا تجزیہ رکھتا ہوں حالات ناظرین بہتری کی طرف جانا شروع ہو یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سوچ اور وہ جو قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں پرویز الائی آپ کو پتا ہے جس طرح لاہور سے دن دیارے اٹھائے گئے وہ ایک معاملہ اپنی جگہ لیکن اس پر بات کریں گے لیکن انہیں ہلیکاپٹر سے اٹک جیل پہنچایا گیا بڑا عجیب معاملہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے اور جس طرح پیپلز پارٹی ملسے فرار ہو چکی ہے ان کی قیادت اب تمام بڑے کھلالیوں کو نون لیگ کے بھی بھاگنے کا حکم جاری کر دیا گیا مریم نواز صاحبہ سمیت اپنے معاملات سمیت کر بھاگ سکتے ہیں اسی لیے اپنے کے معاملات میں ایک بہت بڑی ملاقات پاکستان میں امریکی صفید ڈانل بلوم کے ساتھ مریمیں کیا یہ نواز شریف اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیے ڈیل کی گارنٹیاں یا معاملات کیاں اس کی طرف بات کرتے ہیں لیکن حالات بہتری سے پہلے حالات بگڑنے کا انتظار ہے وہ حالات کون سے ہیں جو مجبور کریں گے ان حالات کو بہتر کرنے پر اور عمران خان کیوں مجبوری بنتا جا رہا ہے آپ کو پندر ستمبر کے بعد کیوں دو ہفتوں کے اندر بہت کچھ انشاءاللہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور صدر مملکت سے جو آرمی چیف کی آپ کو پتا ہے دو گھنٹے کی ملاقات تھی اب پاکستانی میڈیا کی زینت بن گی اس میں آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، لیکشن، عمران خان کے مطالبات اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہوگا یہ تمام چیزیں سیاسی صورتحال پر میں نے تو تین دن پہلے بتایا تھا آج میڈیا کو بھی اجازت شد مل گی کاشتکاری کا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا دوست ممالک کی جانب سے امداد اور سرمایہ کاری کہ انکارکوت ایک ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی انٹرنیشنل خبروں میں نائجر میں اس وقت بغاوت عروج پہ ہے وہاں عوام نے سو سالہ قابض فرانسیسی فوج کے کیمپ کو روند دلا اس میں آپ کو پتا ہے جو سیانے یا سمجھنے والے ان کے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کو کہ سپرنگ کو آپ دبا کر چاہے رکھیں دہائیاں لگ جائیں یا اشرے لگ جائیں سال لگ جائیں لیکن پھر معاملات یہی ہوتے ہیں تفصیل سے ساری بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے آپ کو بتایا تھا صدر مملکت کی آرمی چیف اور ڈی جی صاحب سے ملاقات دو گھنٹے کی یہ ملاقات تھی اب پاکستانی میڈیا نے اسے کنفرم کر دی ہے اور ویسے تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں یعنی اجازت نہیں ملتی لیکن اس ملاقات میں جو دو گھنٹے جا رہی ہیں دو گھنٹے بڑا لمبا ٹائم ہے اس کا لبے لباب تو یہی ہوگا آپ کو پتا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا بارہ نومبر کی تاریخ صدر نے ذہن میں رکھی اس پر مشاورت ہوگی قانونی رائے مل گی انہوں نے تمام حجت پورا کر دیا لیکن اس ملاقات کے بعد اب کیا صدر قائم رہتے ہیں ہی نہیں یہ الگ معاملہ ہے اب یہ معاملہ سائفر سے متعلق امران خان کے کیسز کی متعلق تیسر نگران سیٹ اپ ہے اور سیاسے صورتحال ہے ان حالات میں آپ کو ہوتا ہے نیوٹرل رنے کی پالیسی تھی کہ سیاست میں ہمارا کوئی عمل داخل نہیں اب صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو پھر معاملات سب کچھ بدل جائے گا اب معیشت میں جس طرح ایک اصول ہے کہ دیگر حالات بدستور قائم رہیں تو طلب اور رسط کا قانون بھی لگتا ہے افادہ کا قانون بھی لگتا ہے لیکن وہ دیگر حالات ہوتے کے ہیں سب سے پہلے بات کریں اب معیشت کی بہران آپ کے سامنے ہیں نگران حکومت ابھی وزیر تجارت گوھر اجاز خود کہہ رہا تھا کہ پچھلے سولہ مہینوں میں سولہ سو سے زاہد ٹیکسٹائل فیکٹرییاں باند ہوئیں اسی وزیر تجارت کے مطلق تحریک انصاف کے دور میں ٹیکسٹائل کی بلندات میں انیس ارب ڈالر کا اضافہ انہوں نے لگایا تھا کہ تئیس ارب ہم بنا لیں گے اس سال پی ڈی ایم کی حکومت نے لیکن وہ سولہ تک گر گئے یہ چھے ارب ڈالر کا اتنا بڑا نقصان ہے اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف سے ڈیڑھ ارب لینے کے لئے پندرہ مہینے منتے کرتے رہے پورے دوست ممالکے یہ چھے ارب کی ٹیکسٹائل ہی صرف ان کے پاس ہوتی تو انہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا اب دیکھیں اب انہیں پتا چلا ہے کہ عمران خان کی حکومت کہہ رہی تھی اسی لئے روپیہ بری طلا گر چکا ہے ہائپر انفلیشن کا یہ شکار ہے اتجاج ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں شٹڈ ڈاؤن ہرٹالے ہیں بیروزگاری کاروبار بند مہنگائی ہر قسم کی تجارت بند اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے بند کر دی اب آپ خود بتائیں ملک کیسے چلے گا یہ کوئی سائنس نہیں ہر بندے کو سمجھ جاتا ہے تب علائی کے مسائل انیس سو چرانوے سے دوزار اٹھارہ تک کے معاہدے وہ معاہدے جنہیں یہ منسوق بھی نہیں کر سکتے عمران خان تو سولر اور ہائیڈرو ونڈ پروجیکٹ کی طرف جا رہا تھا لیکن ان آئی پی پیز کی جو لابیز بنی ہیں اتنی سٹرونگ ہیں عمران خان نے دیکھیں ایک سو اٹالیس پر ڈالر فکس کی آتی یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ورنہ آج جب ڈالر سالے تین سو کا ہوگئے ذرا سوچیں کہ کیا قیامت برپا ہوتی اشائے خورد و نوش کی کمی ہوگی چینی مافیا سٹے باز جو ہے وہ بے لگاہ میں چینی دو سو بیس کی ملی اور یہ رہے دھائی سو تک ابھی ہو جائے گا دو تین ہفتوں میں امن و امان کی صورتحال میں بھی گلگت سے لے کے بلوچستان تک خیبر پختونخواہ سے لے کے پنجاب تک جو حلات ہے وہ بھی آپ کے سامنے شہادتیں ہو رہی ہیں اور پچھلے نو سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندو برادری اغوا ہونے والوں کی بازیابی کے لیے تین دن سے کشمور میں دھرنا دے کے بیٹھی ہے نہ انہیں کوریج دے رہے ہیں نہ ان کی بات سننے کیونکہ اقلیت ہے لیکن دنیا ہی معاملہ اٹھا رہی ہے امیرہ جماعت اسلامی سراج الحق پر ایف آیار انہیں کارڈ دی بیجلی کے بیلوں کے خلاف ارتال اور کارے سرکار میں مداخلت اندازہ کریں حالات کہاں پہنچ گئے اور خرجہ پالیسی میں یہ حالات ہے کہ محمد بن سلمان آنے کو تیار نہیں چین الگ نراض ہے افغانستان پر یہ عملہ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان اور رناشل پردیش میں ایک متنازع علاقہ میں جی ٹونٹی کی کانفرنس کروارا ہے جس میں پوری دنیا جا رہی ہے ایک آخری امید تیم کی کاشتکاری پر زراعت پر جو پروجیکٹ تھا اور وہ اس پر کانفرنس آپ کو یاد ہوگی دو اس ممالک امداد کریں گے سرمایہ کاری کریں گے سپیشل انویسمنٹ ہوگی اب وہ بھی نہیں ہو رہی ایک ڈالر کی سرمایہ کاری بھی تک نہیں آئی یہ سب حالات آپ کے جو میں نے سامنے رکھے ہیں اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں بارہا وی لاغز میں بتاتا ہوں اب نگران کابینہ میں جو مبران ہے وہ لٹرلی استیفہ دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مجبوری ہے کیونکہ بتر حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو عمران خان کی اب منت ترلا کی جاری ہے یہ صرف شرائط لے کے جاتے ہیں عمران خان وہ نہیں مانتے یہ بات لطیف خوصہ صاحب نے خود کنفرم بھی کر دی ہے میں تو بارہا آپ کو بتا چکا ہوں پہلے اب عمران خان کے لیے انشاءاللہ جو رکافٹیں انہوں نے ڈالی وہ خود بخود ختم ہوتی آپ کو نظر آئیں گی دو ی تین ہفتوں کی بات ہے زیادہ بارہ پندرہ دن یہ عمران خان کو دکھانا چاہتے ہیں اصل میں سب کو جو کارڈ انہوں نے چھپا کے رکھے ان کی شرائط بڑی آسان اور ساتھ ہیں یہ چاہتے ہیں کوئی کیس نہ شروع سولہ مہینے کو اپنی یاداشتے بلکل وائپ آور کر دیں ختم کر دیں نئے سرے سے شروعات کریں بس اتنا سا معاملہ ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں عمران خان اچھا جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا آپ کو یاد دوں وہ ایک فاسٹ بولر ایسا جس نے بالنگ ایکشن اپنا بدلاتا جو لوگ کرکٹ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ فاسٹ بولر کے لیے ایکشن تبدیل کرنا اس کی کرکٹ ختم ہو جاتی ہے ماضی میں ایسے بہت سے بالر آئے اور ایسے بیٹسمن بھی آئے بلکہ جو نے ٹیکنیک چینج کرنے کی کوشش کی وہ دوبارہ پھر نہیں رے پلئیر ایسے تو یہ چینج کرنا بڑا ناممکن لیکن عمران خان نے یہ ناممکن کام کیا ہے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان جیل میں جانے کی رہنے کی تیاری اپنے آپ کو کس طرح وہ گرمی میں ایسی نہیں چلاتا تھا سخت سردی میں باہر لان میں میٹنگز کرواتا تھا سارا دن ناشتے کے بعد رات تک وہ انٹر میڈیر فاسٹنگ کی پریکٹس کرتا تھا اب یہ بہت سے لوگ آپ کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں عمران خان کو پتا تھا جیل میں کیا حالات ہوں گے وہ ذنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے اور اسی لئے وہ بار بار ان کی جو مس کلکولیشن کے چار دن نہیں نکالے گا وہ بار بار آپ کو بتاتا ہے عمران خان مجھے کسی وقت بھی جیل میں ڈال دیں گے آج چھتیس دن ہو رہے ہیں وہ نہیں ٹوٹ رہا اور کرکٹ کے کھیل میں جس طرح آپ اپنے آپ کو کنڈیشنز کے ساتھ ایڈجیسٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح اپنے آپ کو محول میں ایڈجیسٹ کر چکے ہیں اب انسانی نسیات ہے کہ ساٹھ دن بعد تو ویسے بھی بڑی سے بڑی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اب تو دیکھ کر اسے طریقہ انصاف کے جو باقی لوگ ہیں ان کو حصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ان کے اندر دیکھیں عمران خان کے اندر اللہ نے غیر معمولی صلیت رکھی ہے اس لئے جو کارڈ جنہوں نے چھپا کے رکھیں وہ کسی کام کے نہیں آئیں گے اب یہ پرویز علائی کو جو اٹک جیل لے کر گئے اب یہ صحافی عصار رانہ صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہلیکاپٹر میں پرویز علائی کو اٹک جیل میں پہنچایا گیا کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے عمران خان کو یہ راضی کریں مشکلات کو تک کہ ہم ختم کریں اب پرویز علائی علائی کو کچھ جانتا نہیں جائے اس کا زیادہ وقت نہیں گزرا یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں جس طرح ویسے پرویز علائی کو اٹھایا گیا وہ معاملہ اپنی جگہ ہے ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اس پہ چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر ہمارے حکامات آپ نے نہیں ماننے تو بند کریں دالتے ہیں سینئر وقلا سخت پریشان ہے وہ تمام کے تمام اس وقت آپ کو پتہ ہے پورا ان کے اندر ایک پینک پھیل چکا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کمپنی کو عمران خان سے تو بات کرنی پڑے گی ملک ورنہ چلے گا نہیں اب عمران خان کا جواب ہمیں پتہ ہے وہ کہ ایک الیکشن کروہ آگے بات ہی کوئی نہیں ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کریں دوسری طرف کوشش کریں دباؤ بھی بڑھائیں وہ نگران وزیراعہ رنوار الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو میئی کے واقعات کا حدف جو ہے وہ موجودہ چیف اور ان کی ٹیم تھی قانون کے مطابق کاربائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق بن جائیں گے بندہ سوال پوچھا کہ نمیلان خان نے جب ماضی میں وزیراعظم تھے باجوہ کو ہٹا سکتے تھے بڑے رامس انہوں نے نہیں ہٹایا حالانکہ بائیس گریڈ کا افسر ہے سرکاری ملازم وزیراعظم جب چاہے دستخط کرے بغاوت کرنے کا مقصد نہیں بنتا بغاوت تو جنرل باجوہ نے کی تھی امریکہ کے کہنے پر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور آئین کا آرٹیکل سیکس لگتا ہے جو پرویز مشرف صاحب پہ بھی لگا اب دیکھیں اس وقت کمپنی کار کہہ رہی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان کو بھی بتائیں دیکھیں یہ لیول پلائنگ فیلڈم بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اب ان کی باری آنے والی ہے پی ڈی ایم کی ایک ہفتے میں تین کاروائیاں ہو چکی ہیں اب یہ سب بات جانتے ہیں کہ آصف زرداری اور بلاول پاکستان سے کیوں بھاگے نون لی کی قیادت کو کیوں کہا جا رہے ہیں نون لی اپنی قیادت کو کہہ رہی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر فضل و ریمان سمیے جو پی ڈی ایم والے بھاگے کیوں بھاگ رہے ہیں ابھی دیکھیں شازیہ مری کے بعد سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ کے جو کراچی خیابان کا گھر ہے وہاں چھاپا مارا گیا دس کروڑ ڈالر نکلا بیس کروڑ پاکستانی روپیہ پانچ سو تولہ سونا منشیاد کروڑ روپیہ کی برامدگی باقی وہ جیلی ان کے پاس جو سروس کارڈز با رہے ہیں یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں یہ سب کو پتہ تھا روزی اول سے کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کسی صورت میں ان کو معاف نہیں کریں گے یہ جو پچاس میمبران کی لسٹ بنی ہوئی ہے یہ اس پارٹی میں دیکھیں انہیں توڑنا لازمی ہے اسی لئے آسے والے زرداری تاڑ گیا اور وہ فوراں اپنی گرفتاری سے بچ نکلا بلاول پر بھی وزارت خارجہ بھی جو سکینڈلز ہیں سائفر بھی اس پر پڑ سکتا ہے یہ اطلاعات نہیں ہے کہ اس پر رگڑا لگانے کے لئے بلاول کا نام بھی ہے لیکن وہ بھی تاڑ گیا اب زرداری بلاول یہ پرانے فنکار ہے نوازشی صاحب نے بھی اپنے رہنماؤں کو اسی لئے تیار کیا کہ نون لی کے تمام رہنماؤں اپنے بیگ تیار رکھیں اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو فورا نکلنے کی تیاری پکڑیں مریم نواز صاحبہ سمیت یہ سب لوگ تیار ہیں بھاگنے کے لئے آپ اطاعت تارڑ کا بیان سن لیں کہ الیکشن نوے دن میں نہ ہوئے تو ہم تحریک انصاف کے کنٹینر پر چڑھیں ہوں گے اب کیونکہ انہیں آپریشن کی اطلاعات مل رہی ہیں جس طرح سندھ میں آپ کو پتہ ہے نگران وزیر داخلہ بھی برگیڈیر ریٹائیڈ ہو حارس نواز اس نے بات کی آپریشن کلین اپ کا اعلان بیوروکریسی ساری تبدیل کرنے کا یہ واضح اعلان ہے کہ یہ آپریشن کا رخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا پی ڈی ایم پر شکنجا کسا جائے گا ان کے دو فوائد ہیں ایک تو تحریک انصاف کی طرح وہ بتائیں کہ دنیا کو دیکھیں جی کراس تا بورڈ انصاف ہے اور ہم کوئی تحریک انصاف سے انتقام نہیں لے رہے یہ بیانیاں بھی بنے گا دوسرا انہیں یہ جو بلیک میل بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے الیکشن سمیت تمام معاملات وہ بڑے آسان ہو جائیں گے ان کے لیے انہی حالات کو جانتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے نواز شیف نے بلکہ اپنی آخری چال چلی عمری میں امریکی صفیر ڈانر بلوم سے مریم نواز کی ملکہ اب دیکھیں ایک مفرور سزا یافتہ باپ کے لیے گرنٹی زمانت کہ جی مجھے تاکہ خطرہ نہ ہو رسک فری لائف ہو میں واپس آؤں کوئی ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ کمپنی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اگر آپ نے کوئی گڑھ بڑ کی تو ہم پھر مو بھی کھول دیں گے امریکہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا اور امریکہ کو اس بات کی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ حکومت میں میں لے کر آئیں پھر ڈرون حملے کریں ملٹری بیسس کریں یکرین کے ساسلے کی ڈیل ہوں معاملات ہوں چین کے سی پیک ہو روکنا سب کچھ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور انہیں یہ بھی پتا ہے اگر آپ امران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں جو سائفر میں آپ نے ان کو لکھ کر بھیجا تو آپ ہماری حکومت لا بھی سکتے ہیں ہمیں حکومت میں آنے دیں دیکھیں آپ ہم آپ کے لئے کیا کیا کریں گے عوامی ووٹ ان کا ختم ہو چکا ہے دیکھیں مریم نواز کے پاس نہ کوئی عوضہ نہ کوئی کونسلر ملاقات کی وجہ ہی نہیں بنتی ان کی زمانتیں کینسل کرنے کا انہیں پتا چل چکا ہے مریم نواز کی زمانت کینسل ہونے جا رہی ہے تو یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور امریکی چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے پاس آئے اور جو راستے آپ کو پتے ہیں ہر صورت میں امریکہ جو اس کے معاملات ہیں اس کتے میں چین کو روکنا باقی سارے آپ افغانستان والے جانتے ہیں وہ پہلے اس میں بات کر چکوں یہ اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں بندہ ایسا مل جائے اور یہ جو ڈانلڈ بلوم صاحب ہیں ان کا آپ کو پتا ہے ایک پورا ٹریک ریکورڈ ہے اسی لیے جس طرح کرو امریکہ حکومت امران خان کی گرا سکتا تو یہ بنا بھی سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو دو ہفتے ہیں ان میں حالات بدلیں گے اور جن ممالک میں انہوں نے کام کیا ڈانلڈ بلوم صاحب میں یہ پیغام خان صاحب کے پاس بھی یہ لے کے جائیں گے اب آپ انتظار کریں صرف سولہ ستمبر تک دو عدے بڑے خالی ہوں گے سیاست بدلتی آپ کو نظر آئے گی حالات بدلتے نظر آئیں گے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے خان اس میں ڈٹ کے کھڑا ہے یہ سب سے اپنی چیز ہے اور اپنے اصولوں پر کام پرمائز ہی کر گیا اچھا وہ جن ممالک ہے کہ آئی جی صاحب کی وہ مجھے بات یادی کہ جو راہ نے بڑا اس پر کام شم کیا اب پرویز کوڑو نامی بندہ بھی آ گیا راجہ عمیر بھی آ گیا سامنے کس طرح وہ پرویز کوڑو نے سارا واقعہ کیا کس طرح وہ رسی بھی آ گی جس میں وہ قرآن کے عراق لٹکائے گئے تھے وہ سارے معاملے اب کھل کے سامنے آ گئے تو میں احران ہو رہت ہے یہ ان کی قابلیت اور اہلیت پر ایجنسی ہوگی اور آئی جی صاحب کی یہ اس طرح کے دن دہاڑے بیان دے رہتے ہیں اب نکلا سب کچھ کیا ہے بہرحال ان کا معاملہ سائیڈ بے کرتے ہیں یہ اتنے اہم شاید نہیں ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں اب جو میں نے عقبت ہے حالات بدلیں گے تو انشاءاللہ اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اب دیکھیں جیل میں موجود ہیں تو باہر جتنے بھی حالات اس وقت ہیں ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو جو کچھ اگر وہ موجود ہوتے اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہے اب اگر سوچے درہ عمران خان اس وقت باہر ہوتے اور یوٹیوپر روزانہ آپ سے بات کر رہے ہوتے آپ کو بتا رہے ہوتے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہ لوگ کریں خان صاحب آپ کچھ کرتے کیوں نہیں سارا پرشیر خان پہ آ جانا تھا حاج اللہ نے ان کو سائیڈ بے رکھا ہوا ہے وہ وہاں بیٹے ہوئے اور ادھر پاکستان کے ساتھ ایک جو کھلوار ہو رہا ہے وہ ظاہر ان کو خبریں تو مل دی ہے ساری لیکن جب وہ باہر آئیں گے تو جو ہی عمران خان کا آنا ہے آپ کو نظر آئے گا یہ پانی کے بلبلے کی کس طرح ایک ایک کر کے پاپ ہوں گے آپ کے سامنے اور کچھ بھاگ چکے ہوں گے پیچھے میدان خالی ہوگا جو دو چار رہ جائیں گے ان کے ساتھ ہی الیکشن میں مقابلہ ہوگا تفصیلات انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا یہ ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں تو ساتھ جڑے رہے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ